برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صدر انبیائی والمرسلین اما بعد فعضو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ صدق اللہ العلی والعظیم و بلگنا رسول النبی رب العلیم و نحن علی ذائل کلمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین حیات صحابہ کے سلسلے میں آج ہم جن کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں السابقون الاولون میں سے ہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے معلومے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی بشارت دی ان میں سے آپ بھی ایک ہیں اور آپ کا یہ نوہ نمبر ہے عشر مبشرہ میں سے آپ نوہ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہم دسویں جو ہیں ان کا ذکر کریں گے حتی ابو عبیدہ ابن جراح تو حتی سعید ابن زید یہ ان کا نام جو ہے سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل عمر ابن نفیل یہ جو ہے حت عمر کے بھی یعنی کہ نفیل جو ہیں وہ حت عمر کے بھی دادا ہیں اور زید کے بھی دادا ہیں تو زید ابن عمر ابن نفیل حت عمر ابن خطاب ابن نفیل تو اس طرح دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں ہتھ عمر فاروق بھی اور ہتھ سعید ابن زید دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں دونوں کا خاندان عدوی ہیں قبل عدی سے آپ کا تعلق ہے اور دسویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے جا کر مل جاتے ہیں ہتھ کعب ابن مرہ جو سرکار کے آباؤ اجداد میں کعب ابن مرہ ہیں تو وہاں ان کا نصب بھی جا کر مل جاتا ہے ادھر کعب ابن مرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ہے اور ادھر ہتھ عمر فاروق کا بھی اور ہتھ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہتھ سعید ابن زید کے جو والد ہیں زید ابن عمر ابن نفیل یہ جو ہیں پہلے ہی سے شروع ہی سے موہد تھے ایک اللہ کی عبادت میں مانتے تھے اور آپ جو ہیں بدپرستی سے ہمیشہ دور رہے اور دین حق کی تلاش میں آپ ملک شام سفر پر گئے اور وہاں جا کر جو ہے آپ نے یہودی سے ملاقات کی ایک یہودی پادری سے ملاقات کی راہب سے اس نے ان سے کہا کہ اگر آپ جو ہے یہودیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور یہودی بن کر ہلاک ہونا چاہتے ہیں تو ویلکم یہودی بن کر آپ برباد ہونا چاہتے ہیں تو آجائیے ہمارا دین قبول کر لیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہلاکت سے برباد ہونے سے تو دور ہو کر آیا ہوں شرک سے تو دور ہو کر آیا ہوں مجھے تمہارا مذہب نہیں چاہتے ہیں کوئی اور دین بتاؤ تو اس نے بتا ہے کہ دین ابراہیمی دین حنیف قبول کرو پھر آپ جو ہے عیسائی پادری کے پاس گئے اس سے دین حق کا یعنی کہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے لعنتی دین میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے دین میں آ جائیے ہمارا دین بڑا لعنتی ہے ہاں تو ہمارے دین میں آ جائیے انہوں نے کہا نہیں ایسے دین سے تو میں دور ہو کر آیا ہوں مجھے دین حق چاہیے تو انہوں نے اس پادری نے بھی کہا کہ دین حنیف میں داخل ہو جاؤ پھر ایک شہر موصل جو ہے وہ عراق میں ایک شہر موصل وہاں پہنچے وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی اس سے بھی دین حق کے تعلق سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ دین حنیف میں داخل ہو جاؤ تو آپ نے کہا بھئی یہ دین حنیف ہے کون سا وہ تو بتا ہر کوئی کہہ رہا کہ دین حنیف میں داخل ہو جاؤ دین حنیف میں ہے کون سا تو پھر اس نے بتا کہ دین حنیف دین ابراہیمی ہے جس پر حد ابراہیم علیہ السلام تھے کہ وہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتا کہ حد ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیراتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ یعنیٰ اعلان کرتا ہوں بڑی بیٹی حتی اسمہ بنت ابوبکر صدیق آپ فرماتی ہیں کہ میں نے زہد ابن عمر ابن نفیل کو میں نے خان کعبہ کی یعنی کہ دیوار سے ٹیک لگا ہوئے دیکھا وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور قریش سے کہہ رہے تھے کھلے عام وہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگو اے کفار قریش سنو تم کہتے ہو کہ تم دین حنیف پر ہو نہیں دین ابراہیمی پر میں ہوں تم دین ابراہیمی پر نہیں ہو تمہارا دین دین ابراہیمی میں دین ابراہیمی پر ہوں اور آپ جو ہے بت پرستی کی برائیاں کرتے تھے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے تو کفار مشرقین جو ہیں آپ کو خات بہت عمر ابن خطاب کے جو والد ہیں باپ ہیں خطاب انہوں نے آپ کو بڑی سزائیں دی بہت مارا پیٹا مکہ سے نکال دیا گیا تو آپ غار حیرہ جو ہے غار حیرہ کے پہاڑ پر جا کر وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے تھے اور وہی پر ماز رویاتوں کے مطابق آپ کی وہی پر وفات ہوئی اور بعض رویاتوں میں آتا ہے کہ دوسرے مقام پر آپ کی وفات ہوئی بہرحال اور حیرہ کے نیچے ہی آپ کو دفن بھی کیا گیا غار حیرہ کے پہاڑ کے نیچے دامن میں آپ کو دفن کیا گیا آپ نے وفات سے پہلے اپنے انتقال سے پہلے آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ یعنی سنا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں تو دعا کرتے تھے اے اللہ اگر میں تیرے آخری پیغمبر کے دین سے محروم رہا تو میرے بیٹے کو محروم مت رکھنا یعنی حتی سعید ابن زید جو عشر مبشرہ میں سے ہیں تو انہیں محروم مت رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو چکا تھا لیکن آپ نے ایک شخص تھے حتی عامر ابن ربیہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے وہ بھی صحابی رسول ہیں تو عامر ابن ربیہ کو انہوں نے وسیعت کی تھی زید ابن عامر ابن نفیل جو سعید کے والد ہیں انہوں نے وسیعت کی تھی کہ اگر میری وفات ہو جائے اور میں آخری پیغمبر کا زمانہ نہ پاسکوں اور اگر تمہیں وہ زمانہ مل جائے اور تم انہیں دیکھو اگر ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام کہنا ان سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ میں نے آپ کا دین قبول کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے حتی یعنی ان کا تو انتقال ہو گیا یہ مواہد تھے حتی عامر ابن ربیہ جب مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا انہوں نے سرکان اعلان نبوت فرمایا وہ مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے جو ہے حتی زید ابن عامر ابن نفیل ان کی وسیعت جو ہے وہ سنائی سلام پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آپ کے دین پر ایمان لائے سرکان نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لئے دعائیں مغفرت بھی فرمائی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کے لئے دعائیں مغفرت کیوں فرمائی تو سرکان نے اشارت فرما کہ میں انہیں جنت میں ہستا ہوا چلتا فرتا دیکھ رہا ہوں میں انہیں جنت میں ہستا کھلتا چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ جو ہے میرے اسلام لانے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے دین اسلام کا وہ اعتراف کر چکے تھے حضور پر ایمان لا چکے تھے پتہ نہیں تھا کہ کون ہوں گے آخری نبی لیکن ایمان پہلے ہی لائے تھے کہ جو بھی ہوں میں ان پر ایمان لائے آپ جو ہے زمانے جاہلیت ہی میں اسلام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی حد زید جو ہے وہ عرب میں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچیاں پیدا ہوتی تو انہوں نے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس سے بہت نفرت کرتے تھے اور آپ جو ہے ایسے باپوں کو روکتے تھے اگر کوئی ایسا یعنی ظلم کر رہا ہوتا اسے دفن کرنے لے جاتا تو آپ روک لیتے کہتے کہ بھئی لا تیری بیٹی مجھے دے دے میں پانوں گا میں مجھے یعنی میری ذمہ داری میں اس کی کفالت کروں گا میں سارا خرچ اٹھاؤں گا جب وہ بڑی ہو جاتی تو بڑی ہونے کے بعد اس کے باپ سے کہتے بھئی چاہیے تو لے جاں نہیں چاہیے تو پھر میں اس کا خرچ اٹھانے کے لئے تیار ہوں ہر اگر تجھے اب بھی افسوس ہو واپس لینا چاہتا ہو بڑی ہو چکی اگر واپس لینا چاہتا ہے تو لے جاں اور نہیں لینا جاتا تو کوئی بات نہیں میں اس کے لئے کافی ہوں میں اس کا خرچ اٹھاؤں گا تو حت زید ابن عمر بن نفیل جو ہیں حت سعید کے جو والد ہیں بڑی ہی شاندار شخصیت تھی اللہ کے رسول نے ان کے لئے جنت کی یعنی کہ خبر دی کہ وہ جنت میں ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا حت زید کے بارے میں فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ان کے لئے دعا مغفرت کیوں کی تو سرکار نے فرمایا کہ وہ تنہا امتی بن کر آئیں گے وہ تنہا امت بن کر قیامت کے دن آئیں گے یعنی کہ قیامت میں رب کے سامنے اگر پیش ہوں گے تو تنہا اکیلے ایک ہے امت محمدیہ ہم سب لاکھوں کروڑوں میں ایک امت محمدیہ کے نام پر حاضر ہوں گے تو حت زید ابن عمر بن نفیل تنہا تنہا حاضر ہوں گے ایک امت کے طور پر کہ بھئی یہ ایک امت ہے یہ ایک امت ہے پوری امت محمدیہ امت موسیٰ امت ابراہیم امت عیسیٰ یہ امت ہے ایک امت حضور کی امت میں ایک امت اور وہ ہے حت زید تنہا ایک امتی تو برحال اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں یہ خوش خبر دی حت سعید ابن عمر زید زید کے بیٹے حت سعید ہیں ہجرت سے انتیس سال پہلے پیدا ہوئے ہیں ہجرت سے انتیس سال پہلے پیدا ہوئے اور جب اسلام لائے یعنی کہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں جو ابتدان جو لوگ اسلام لائے تو آنٹھ لوگوں میں سے آنٹھویں تھے مسلمان ہونے میں اسلام قبول کرنے میں اور چونکہ ان کے والد کی دعا بھی تھی جیسے اور پھر ماحول بھی ان کے والد کی یعنی صحبت تھی ان کے والد کی پرورش و تربیت تھی تو انہیں بہت دیر نہیں لگی جیسے ہی اعلان نبوت ہوا فوراں لبیک کہا میں حاضر ہوں میرے باپ کی تمنا تھی ان کی پوری نہ ہو سکی میری پوری ہوگی کہ مجھے آخری نبی ہاں مل گئے تو فوراں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ جو ہے ہاتھ زید ابن سعید سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ہو آپ کو ابتدان اسلام لائے اور آپ کی بیوی نے بھی ابتدان اسلام قبول کیا دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے آپ کی بیوی جو ہے ان کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے فاطمہ بنت خطاب عمر ابن خطاب کی بہن ہے اور پھر ان کا یہ واقعہ پیش آیا ہاتھ عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا ہے تو انہی دونوں کی وجہ سے انہی دونوں کی وجہ سے یعنی کہ عمر ابن خطاب فاروق آزم بنے ہیں ان دو کی وجہ سے ہاتھ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ہو اور آپ کی بیوی آپ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا بیوی کیا نام بھی فاطمہ آپ کی ماں فاطمہ بنت بعجہ وہ بھی مسلمان ہوئی اسلام وہ بھی لائیں ہیں اور وہ بھی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں وہ بھی داخل ہیں السابقون الاولون میں وہ بھی شامل اور آپ کی بیوی وہ بھی السابقون الاولون میں ہیں دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں کے پاس ہتھ خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ ہو وہ آتے تھے قرآن سکھانے کے لیے گھر میں یعنی کہ قرآن سکھانے آتے تھے اور ایک دن ہتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو جو ہیں ایک دن کفار مکہ کے ابحارنے پر جوش دلایا کفار مکہ نے کہا عمر تم تو اتنے بہادر ہو کچھ کرو ان کا کچھ کام کرو تو ہتھ عمر فاروق تلوار لے کر چلے تھے کہ آج تو ان کا کام ختم کر دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حضور کا راستے میں ہتھ نعیم ابن عبداللہ ملے تھے اور بڑے جلال میں عمر جا رہے تھے تو پوچھا ہے عمر کدھر کہ آج جا رہا ہوں محمد کا کام تمام کر دوں گا حاناکہ ہتھ نعیم ابن عبداللہ جو ہے وہ مسلمان تھے وہ خود بھی مسلمان تھے السابقون الاولون میں سے وہ بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آج جو ان کا کام تمام کر دوں گا اور عرب کو ان سے پاک کر دوں گا تو حت نعیم ابن عبداللہ نے کہا اے عمر ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کی خبر لے اپنے گھر کی کہا میرے گھر میں کیا ہے کہا کہ تیرے بہن اور بہنوں ہی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور اس نبی کے دین پر ایمان لا چکے ہیں تو اب یہ جلال میں آئے اور گئے بہن کے گھر دروازہ بند تھا کھٹ کھٹ آیا اور باہر سے آواز بھی سن لی تھی قرآن کی تلاوت کی اب حت خباب ابن عرط کو انہوں نے چھپا دیا بہن نے دروازہ کھولا انہوں نے خوب مارا پیٹا کہ کچھ آواز آ رہی تھی بتاؤ کیا پڑھ لے تھے کیا پڑھ لے تھے بہت مارا لہلوہان کر دیا بہن کو بھی اور بہنوں ہی کو بھی بہت مارا دونوں کو باندھ دیا اور باندھ کر مارا تو جو ہے جب بہن لہلوہان ہو گئی تب تھوڑا سا یعنی کہ رحم آیا تو بہن نے یعنی بہن کو چھوڑا تو پھر بہن نے کہا اے بھائی جو کرنا ہو کر لو چاہے تو جان لے لو لیکن دین اسلام تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو عمر نے کہا یار کچھ تو ہوگا کوئی تو بات ہوگی کہ اتنا مار کھا کر بھی جو ہی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تو آپ کی بہن نے کہا اے عمر اتنی مار کھانے کے بعد کہتی ہیں اے عمر تم جو ہے بغیر غسل کے بغیر نہائے ہوئے تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے پہلے نہالو انہوں نے غسل کیا اور پھر قرآن جو ہے جو پڑھ رہے تھے یعنی یہ تو نہیں تھا پورا قرآن جیسے ہمارے پاس پورا قرآن ہوتا ایسا تو ہوتا نہیں تھا صحیفوں میں جو ہوتا تھا یعنی کہ کبھی ہڈی پر یا پتھر پر لکڑی پر اس طرح لکھا ہوا تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہوتا تھا تو وہاں جو تختیاں تھی اس پر سور تاہا تھی اور سور تاہا پڑھ رہے تھے یہ لوگ تو سور تاہا حت و عمر نے چند آیتیں پڑھی اور دل کی دنیا بدل گئی دل میں اسلام آگیا انہوں نے کہا کہ چلو یعنی میں جاتا ہوں مجھے بھی لے چلو تمہارے نبی کے پاس تو خباب ابن عرد جلدی سے نکل کر باہر آئے اور کہا کہ چلو میں لے کر چلتا ہوں حت عمر ابن خطاب کو لے کر گئے اور پھر حت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے میں نے واقعہ بیان کیا تھا لیکن یہ کہ بطلہ مقصود یہ ہے حت عمر ابن خطاب فاروق آزم ہو گئے ہیں حت سعید ابن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب کی وجہ سے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر کہ ان میں یہ یعنی کہ جان اساری کا جذبہ موجود ہے حت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں تمام گزوات میں تمام جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے سوائے جنگ بدر کے بدر میں شریک نہیں تھے لیکن بدری صحابی ہیں صحابہ میں آپ کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے بدر میں شریک نہیں لیکن بدری اس لیے جیسے کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی جو وجہ تھی وہ یہ کہ ابو سفیان بعد میں وہ بھی صحابی رسول ہوئے ہیں ابھی حالت کفر میں تھے تو ابو سفیان جو ہے وہ کفار قریش کا سارا سامان تجارت لے کر ملک شام گئے تھے کاروبار کے لیے اب وہاں سے واپس لوٹے تھے جب گئے تھے تب بھی سرکان نے ان کا پیچھا کیا تھا لیکن جب پیچھا کیا تو وہ لوگ نکل گئے سرکان واپس آگے اس شہرہ تک گئے تھے واپس آگے اب دوبارہ یہ لوگ واپس آ رہے تھے خبر ملی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے ابو سفیان کا تو سرکان نے حتی تلحا تلحا ابن عبیداللہ اور حتی سعید ابن زید ان دونوں کو جاسوسی کے لیے بھیجاتا کہ جاؤ خبر لے کر آؤ قافلے کی اگر کچھ اطلاع ملتی ہے حالات دیکھو ہم کو آ کر بتاؤ تو جاسوسی کے لیے انہیں بھیجا حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور سرکار بعد میں کچھ دنوں بعد سرکار کو پتا چل گیا کہ اب قافلہ قریب ہے تو سرکار بھی نکل آئے اور ساتھ میں تین سو تیرہ تھے یہ دونوں سرکار تک پہنچے اس سے پہلے سرکار بھی نکل آئے ابو سفیان نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے ابو سفیان کو پتا چل گیا کہ مدینہ سے لوگ نکلے ہیں ہمارے قافلے کی تاک میں تو انہوں نے راستہ چینج کیا سمندر کے راستے پہنچے اور سمندر کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے تھوڑا لانگ راستہ اور دن رات سفر کا تو سپیڈ میں نکلے تو آگے بڑھ گیا اور مکہ پہنچ گئے ادھر سے کفار مکہ اپنا قافلہ بچانے کیلئے وہاں سے نکلے تھے ایک ہزار کا لشکر لے کر اب یہ ہتھ زید اور ہتھ تلحہ ابن عبداللہ یہ دونوں جب مدینہ پہنچے پتا چلا کہ یہ سب لوگ تو بدر گئے ہوئے ہیں بدر گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا یعنی چلو ہم بھی بدر چلتے ہیں جب یہ لوگ پہنچے بدر میں پہنچے تو پتا چلا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے کفار و مشرقین بھاگ چکے ہیں فتح ہو چکی ہیں اب واپس جا رہے ہیں اب واپسی کا یعنی انتظام ہو رہا ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سرکان نے انہیں بھی ایک مہم پر بھیجا تھا تو سرکان نے ہتھ تلحہ ابن عبداللہ اور ہتھ سعید ابن زید دونوں کو مال غنیمت سے حسابی دیا اور ساتھی ساتھ جنگ بدر میں شریک ہونے کا عجر و ثواب بھی اور یہ عجر و ثواب بہت بڑا عجر و ثواب ہے السابقون الاولون کا بھی ثواب بہت بڑا ہے اسی طرح بدری صحابہ کا بھی ثواب بہت بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حت خالد ابن ولید کا تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تھا حت سعید ابن عبی وقع سے حت عبد الرحمن ابن عوف سے تھوڑی سی لڑائی جگڑا ہو گیا توہاں یعنی تھوڑا جگڑا ہو گیا حت عبد الرحمن ابن عوف اور حت خالد ابن ولید کا تو خالد ابن ولید تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بعد میں یعنی کہ اسلام لائے فتح مکہ کے قریب ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ میں ایمان لائے ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو پہلے ایمان لائے تھے عبد الرحمن ابن عوف تو سرکان نے حت خالد ابن ولید سے کہا تھا کہ اے خالد تم میرے سا یعنی کہ عبد الرحمن کو اور جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں انہیں میری خاطر چھوڑ کیوں نہیں دیتے یعنی ان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں کیوں لڑا جگڑا کرتے ہو میری وجہ سے ان کو چھوڑ دو تو پھر سرکان نے فرمایا کہ یہ جو سب سے پہلے ابتدان جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کا ان کا ایک درہم خرچ کرنا تم اگر اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تب بھی ان کے ایک درہم کے برابر تمہارا خرچ کرنا نہیں ہو سکتا ان کے ایک درہم کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ ان کی بڑی فضلتیں ہیں حتی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ آپ بھی جو ہیں بدری صحابہ میں شمار کیا جاتے ہیں اس کے بعد تمام گزوات میں سرکار کے ساتھ رہیں جنگ یرموک میں بھی آپ شامل تھے دمشق میں بھی یعنی کہ دمشق فتح ہوا تو جنگ میں بھی آپ شریک تھے اور اس کے بعد جو ہے حتی ابو عبیدہ ابن جرراح رضی اللہ عنہ آپ ملک شام فلسطین فتح کرنے کے لئے آپ لشکر لے کر نکلیں تو ابو عبیدہ ابن جرراح چونکہ دمشق کے حاکم تھے وہاں کے گورنر تھے تو آپ نے حتی سعید ابن زید کو وہاں کا اپنا نائب بنا کہ آپ یہاں رہیں میں جاتا ہوں یہ گئے فلسطین کی طرف تو کچھ دنوں کے بعد حتی سعید ابن زید نے خط لکھا اے ابو عبیدہ یہ جو ہے یعنی کہ یہ عیسار مجھے گوارہ نہیں یہ قربانی دینا مجھے گوارہ نہیں ہے کہ میں یہاں آرام سے دمشق میں بیٹھا رہا ہوں اور تم لوگ جہاد کرو ایسی قربانی مجھے پسند نہیں ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں آؤں تم کسی اور کو یہاں کا حاکم بناو میں تو جنگ کے لئے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں تو پھر حتی ابو عبیدہ ابن جرراح نے حتی زیاد ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جو ہے یعنی یہ یزید جو تھا ان کے چچا ہے زیاد ابن ابو سفیان انہیں جو ہے وہاں کا حاکم بنایا اور حتی ابو سعید ابن زید جو ہے وہ پہنچ گئے فلسطین میرحال تو تمام جنگوں میں بھی آپ نے شرکت کی ہے حتی علی کرم اللہ تعالیٰ جھول کریم کا پہلے ابتدان ساتھ دیا تھا لیکن بعد میں جیسے سعاد ابن ابی وقع گوشہ نشین ہو گئے تھے یہ بھی گوشہ نشین ہو گئے دنیا کو انہوں نے بھی ترک کر دیا جیسے سعاد ابن ابی وقع عقیق میں رہنے لگے تھے انہوں نے بھی عقیق میں مکان بنا کر وہاں آپ رہنے لگے وہی پر آپ کی وفات بھی ہوئی ہے سدھ ہجری پچاس یا اکاون میں اٹھتر یا انسی سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے حتی سعاد ابن ابی وقع نے آپ کو غسل دیا حتی عبدالعبد عمر نے آپ کو خوشبو لگائی اور حتی عبدالعبد عمر ہی نے آپ کی نماز جنازہ ابھی پڑھی مدینہ لائے گیا آپ کی نماز جنازہ پڑھی عبدالعبد عمر نے پڑھائی اور پھر جنت البقی میں آپ کو دفن کیا گیا آپ جو ہے بڑے ہی عابد و زاہد بھی تھے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سعاد ابن ابی وقع جو ہے وہ چلے جاتے تھے مقع سے باہر عبادت کے لیے اور پھر وہاں سب سے پہلے آپ نے کفر و مشرقین میں سے ایک بندے کو اونٹ کی ہڈی سے مارا تھا وہ پہلا خون تھا جو آپ نے بہایا تو ان کے ساتھ ہتھ سعید ابن زید بھی عبادت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے ہتھ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کچھ زمین ملی تھی مدینہ منورہ میں تو وہاں پر ایک عقیق میں جو آپ کی زمین تھی مکان کی اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام ارواہ تھا ارواہ اس نے ہتھ سعید ابن زید کے خلاف مقدمہ مرمان ابن حکم کے دربار میں یہ مقدمہ پیش کیا مروان اس وقت مدینہ کا حاکم تھا تو اس نے مقدمہ کیا کہ سعید ابن زید نے ایک بالشت زمین میری غصب کر لی ہڑپ کر لی ہے ہتھ سعید ابن زید کو بلائیا گیا اور ان سے پوچھا گیا ہتھ سعید ابن زید نے کہا اے مروان کیا خیال ہے تم کیا سوچتے ہو کہ میں اس کی زمین کھا جاؤں گا جبکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی بندہ ایک بالشت بھر زمین بھی کسی کی غصب کر لے ہڑپ کر لے تو کل قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ اتنی زمین کا ٹکڑا جتنی غصب کی ہوگی اتنی زمین کا ٹکڑا سات زمین تک یعنی اتنا نکال کر اس کا ہار بنا کر اس بندے کے گلے میں پہنائے گا اس بندے کے گلے میں کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں مروان ابن حکم نے کہا کہ واقعی آپ نے یہ حدیث کہی اس حدیث کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا آپ سچے ہیں لیکن آپ نے سعید ابن زید نے کہا کہ لیکن کوئی بات نہیں اس کو زمین دے دو اسے زمین دے دو میں اس زمین کو نہیں چاہتا اسے دے دیا جائے لیکن پھر دعا کہ اے اللہ اگر یہ ارواز جھوٹی ہے تو اے اللہ تو اسے اندھی بنا دے اسے اندھی کر دیں اور اسے اسی کی زمین میں موت عطا فرما کہتے ہیں صحابہ بعد میں روایت کرتے ہیں کہ بعد میں اس کی یعنی آنکھیں چلی گئی وہ اندھی ہو گئی اور ہم نے اسے دیکھا کہ وہ یعنی کہ دیواریں ٹٹول ٹٹول کر چلا کرتی تھی اندھی ہو چکی تھی تو دیواروں کے سہارے سے چلا کرتی تھی ایک دن اپنی زمین میں وہ چر رہی تھی اس کی زمین میں کوئن تھا اسی کوئن میں گری اور اسی میں مر گئی حد سعید بن زید کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی تو یہ حد سعید بن زید عشر مبشرہ میں سے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ